تجھے پڑھ لیتے ہیں اے کاش کہ وہ سعادت ہمیں مل جائے کہ ہم احرام بھان کر یہ صدا لگائے لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریع قلت لبائک ان الحمدہ و ان المتہ لگا الملک لا شریع قلت فضا میں لبائک کی صدایں دفرشتہ عرش گوجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبا پہ یہ کس کا نام آیا میٹر پہلے سائی بھائیوں ہمارے بظاہر آج آخری دن ہے مکہ المکرمہ کا ایک طرف مکہ کی رخصت اور دوسری طرف مدینہ جانے کی خوشی تُو نے رکنِ یمانی دکھایا تیرا شکر ہے مولا تُو نے مستجاب پر بیٹھنے کی توفیق دی تیرا شکر ہے تُو نے میزابِ رحمت دکھایا مولا تیرا شکر ہے حادیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو الحمدللہ ہمارا یہ مدنی کافلہ سچ مچ مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو رہا ہے ویہا آج ہم اس شیر کی نصداق بن رہے ہیں مرحبا آج چلیں گے شہِ عبرار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس پر ڈھوڑھ ساتھ گمپت پر ڈھوڑھ دور ہے منارہ کیا ساتھ ساتھ گمپت ساکھول ہے نظارہ مرحبا مرحبا دنیا کی سوکروں پر مرحبا ماشاءاللہ بابو دل تو خیر مدیرے کے مناظر اور ذہن تو ادھر منتقل ہو رہا ہے مگر ظاہر ہے کہ آپ کے حوالے سے بھی گفتگو کرنی ہے وہ مجھے پتا چلا کہ آپ رات بھی امیرہ الہ سنت کی بارگاہ میں تھے کتنا عرصہ ہو گیا ایسے محول میں آپ کو تقریباً امیرہ الہ سنت کی نسبت ہی سے 26 سال ہو چکے سلور جملی ہو گئی آپ کی دعوت اسلامی میں ماشاءاللہ یہ ابھی رات بھی جیسے الحمدللہ آپ کو نیک ہستی ہیں بزرگ شخصیت ہیں صاحب تقوی شخصیت ہیں ان کی صحبت کا فیض اٹھانے کا موقع ملے اور ایک ایسی ہستی ہیں جن کی بیدار کے لیے سیارت کے لیے صحبت تو خیر ایک بہت ہی اگلا سٹیپ ہے سیارت کے لیے دیکھنے کے لیے آنکھیں آنسو بہاتی ہیں دل مچلتے ہیں اور تمنا جاگتی ہیں آپ کو الحمدللہ اللہ تعالی نے یہ نعمت دی جیسے رات کو بھی آپ امیر علیہ السلام کی صحبت میں تھے کوئی تو وقت ہوا ہوگا کہ آپ نے پہلی دفعہ بھی امیر علیہ السلام سے ملاقات کی ہوگی اور 30 سال سے آپ اس دامن کو پکڑے ہوئے ہیں اور سہری نہیں ہو رہی ہے اگر آپ کو آج رات مل پر پھر موقع ملے تو پھر اسی طرح آپ دوڑے دوڑے رغبت سے چلے جائیں گے میں نے آئندہ کے لیے وقت لے لیا سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ وہ جو پہلی ملاقات تھی فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن خیر امیر علیہ السلام کی تو ذات بابرکت یہ ایسی ہے کہ کھلتی ہے جتنا قریب جائیں وہ مطلب جہتیں نہیں نہیں سامنے آتی ہیں لیکن ہمیں یہ تجسس تو ہے نا کہ جب آپ پہلی دفعہ ملاقات آپ نے کی ہوگی اس وقت کیا آپ کا جو ہے وہ کیا تاثرات ہوں گے آپ نے کیا دیکھا ان کے اندر کیا آپ کو ایسی یعنی کہ اٹریکٹیو چیز نظر آئی کہ آپ نہیں کے ہو کے رہ گئے اور اب وقت پر وقت لیے جا رہے ہیں چھبیس سال ہو گیا پھر بھی آپ کی پیاس نہیں بجی بڑھتی جاتی ہے کچھ بتائیے نا پہلی ملاقات کے حال پہلی مرتا ہو جب اشتیوہ میں حاضر ہوئی نائنٹین ایٹی فور اکرپ کا ہی واقعہ غالباً ایٹی ٹری کا اینڈ تھا تو امیر اہل سنت پہلے دورے پر پنجاب کے تشریف لے گئے تھے اچھا سبحان اللہ تو وہاں بیان ہوا ذکر ہوا اور پھر دعا ہوئی امیر اہل سنت کے ایک مرید جو کہ سال پا چکے ہیں عبدالغفار قادریت تاری اللہ اللہ ماشاءاللہ ان کی کئی کیسٹے بھی ہیں گلگل مدینہ تھے وہ بھی انہوں نے دعا کرائی دل کافی پسیج گیا پھر سنا کے بانی دعوت اسلامی پنجاب تشریف لے گئے ہیں اب یہ اشتیاغ تھا کہ اس تحریک کے بانی کون ہے پھر وہ وقت آیا کہ چند ایک ہفتے میں ہی امیر اہل سنت تشریف لے آئے تو بیان سنا ہم نے چہرہ دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے ماشاءاللہ تو سنتے ہی رہ گئے اور اس کے بعد ایجی تیما کے بعد شروع میں امیر اہل سنت خود ہی حلقہ لگایا کرتے ہیں بہت محنت حلقے لگانے والو دل بڑھا لو دوبارہ دوبارہ یہ جملے کی لذت ہی الگ ہے آئی صاحب یہ دوبارہ فرمائے سبھان اللہ سبھان اللہ جو حلقہ لگا کرتا ہے پھر وہ ڈیوائیڈ ہو گئے ہر علاقے جی جی ٹھیک ہے تو امیر اہل سنت خود ہی حلقہ لگایا کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ خیامت تک وابس نہیں رہی ہے سبھان اللہ اور نیت یہی ہے اور التجا یہی ہے دعا بھی یہی ہے کہ ان کے ساتھ ہی داخل جنت ہوں گے انشاءاللہ 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 تو یہ تو امیر اہل سنت کی زیارت تھی ملاقات کا اشتیاق تھا کوشش یہ تھی کہ امیر اہل سنت سے جو ہے وہ ملاقات کی ایسی صورت ہو کے قرب میں ملاقات ہو جائے ماشاءاللہ چونکہ وہاں پر بھی رشت تھا اقتدائی دنوں میں بھی تو معلوم کر کے معلوم کیا کہ کہاں امامت فرماتے ہیں آپ نور مسجد کاغذی بزار میں امامت جو مجھے محول میں لے کر آئے میں نے ان سے عرض کیا انہوں نے وقت لیا اور ہم نور مسجد پر بھی اچھا ماشاءاللہ نماز ہوئی نماز کے بعد امیر اہل سنت نے ملاقات تر کے فرمایا باہر ملیں گے بہت چھوٹا سا رخباتہ نور مسجد کا ابھی بھی زیادہ بڑھا نہیں تو امیر اہل سنت نے وقت دیا اور باہر تشید آئے تو ہمیں تعجب ہوا کہ مسجد میں کیوں بات چیت نہیں ہوئی مسجد میں کیوں نہیں روکے باہر کیوں آئے مسجد کے باہر ہمارے کے گفتگو ہوگی تو پھر ممکن ہے کہ شاید کوئی دنیاوی بات نہ ہو جائے آپ نے حتیات سمائے یہ بھی ہمارے لئے ایک نئی بات تھی سبحان اللہ اب وہ مطلب جب ملاقات میں جس طرح پر گزرتا رہا نہیں نہیں بات نہیں کیونکہ ہمارے لئے ایک اسی طرح کسی ایسی شخصیت سے جو مذہبی ہو پہلے کبھی اس طرح کا اتفاق شروع ہو وہ ابھی جو گھر میں جس کو مذہبی محول کہا جاتا ہے اس طرح کی کسی شخصیت سے ہماری ملاقات نہ ہو سکتی ہے حاجی صاحب ماشاءاللہ یعنی کہ یہ تو آپ کا مجھے جو نا باتیں سن سن کر اور تجسس بڑھتا جا رہا ہے اور یہاں سے بھی جو ہے وہ ایس ایم ایس بھی آ رہی ہیں فرمایشیں بھی آ رہی ہیں اور آپ کی کالز بھی جو ہے وہ ہمارے پاس پہنچ رہی ہیں ایس ایم ایس بھی محصول ہو رہے ہیں نمبر ایک دو میں پھر دہرہ دیتا ہوں پھر آجی صاحب کی بات کی طرف چلیں گے اور کنچنیو کریں گے نمبر ایس ایم ایس کے لیے سماعت سرما لیجئے اور یہاں ایک اور ایس ایم ایس بھی آیا ہے سورہ حشر کی آخری چند آیات محمد عدیل اتاری بہاولپور سے ہیں اور ایک محمد رعوف اتاری ہیں انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ میرا ایس ایم ایس آپ پڑھنے تاکہ مجھے یہ اتمنان ہو جائے کہ آپ کو جے وہ مجھے تسلی ہو جائے کہ آپ کا ایس ایم ایس مل گیا ہے تو بھئی آپ کو تسلی ہو گئی کہ آپ کا ایس ایم ایس ہمیں موصول ہو گیا ہے لیکن ہم دیکھیں بار بار آپ تسلیاں کرنے کے لئے اس طرح کے میسج کرتے رہیں گے تو پھر آپ کو سمجھ دار ہے پھر ہماری تسلی کیسے ہوگی باپو جاری رکھئے کیا فرما رہے تھے آپ سے اگلی قسط بتائیے پھر امیر علیہ السلام سے باقیدہ ملاقات ہوئی نام انشاء انہوں نے اب جو دل جوئی کا اللہ علیہ السلام اتنی قرب اور اتنی ملنساری اور اتنی محبت و شفقت کا ہر انسان